السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے یوٹیوب چینل ٹچ اپ زائقہ آج میں آپ کے ساتھ دھائی بلے بنا کر سٹور کرنیا بتاؤں گی فرنچ فرائی بھی بنائے ہیں میں نے اس کو بھی میں سٹور کرنیا بتاؤں گی اور آلو کی ٹکی کو ہم کس طریقے سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی تو ہم یہ رمضان سے پہلے تیاری کر کے رکھ سکتے ہیں تو آئیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ آلو کی ہے اور ان کو چھیل کے میں نے پانی میں ڈپ کر دیا تھا نہیں تو یہ کالے کلرگے ہونے لگتے ہیں اب میں آپ کو کٹنگ بدا دیتی ہوں کہ ہمیں اس کی کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے اس کو اتنا پتلا لیا ہے اور ہم اس کی سائیڈ بھی کٹ کر دیں گے اب ہم کو اس طریقے سے اس کو کٹ کرنا ہے تو ہم سارے آلو کو دیکھئے اس طریقے سے اس شیپ میں سارے آلو کو ہم کٹ کر لیں گے اور پانی میں ڈپ کر دیں گے یہ میں نے دیکھے سارے آلو کو کٹ کر لیا ہے اور پانی میں ڈپ کر دیا ہے کیونکہ یہ کالے نہیں پڑیں گے اب میں نے ہاں پہ ایک پین میں پانی گرم ہونے کے لئے لگ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر 1 تیبلی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور جب ہمارا پانی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اپنے کٹے ہوئے آلو کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور کم سے کم 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہمیں زیادہ نہیں اوبالنے ہیں ہمیں بس 3 سے 4 منٹ کے لیے اوبالنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں پانی نکال دیتی ہوں اس کا اب جب میرے آلو تھنڈے ہو جائیں گے تو میں اس کی کوٹنگ کر لوں گی یہاں پہ میں نے 1 تیبلی سپون میدہ ایڈ کیا ہے اور 1 تیبلی سپون میں اس کے اندر چاول کا آٹھا ایڈ کر دوں گی اور 1 تیبلی سپون میں اس کے اندر کون فلار ایڈ کر دوں گی اور یہ سب کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ یہ ہمارے 30% آلو جو ہے وہ پک چکے ہیں تو اس لئے اگر ہم زیادہ ٹائٹ ہاتھ سے اس کو ملائیں گے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے آلو پہ میدہ کی اور کون فلار اور چاول کے آٹھے کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے اب جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو میں ان کو زیبلوک بیٹ میں سٹور کر کے رکھ دوں گی اب یہاں پہ میں نے تیل کو گرم کرنے رکھا ہوا ہے تھا تو میرا تیل جو ہے گرم ہو چکا ہے میں ایک آلو ڈال کر دیکھ لیتی ہوں اس میں کہ میرا تیل اچھے سے گرم ہوا ہے نہیں ابھی میرا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو میں باگ کی آلو کو بیس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اپنے فرنچ فرائے کو فرائے کر لوں گی آپ چاہو تو اس کے اندر فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہو اس سے بہت اچھے نظار آتے ہیں فرنچ فرائے آپ سیکنڈ ریسپی ہے میری ٹکی ہے کی تو یہاں پہ میں نے آلو کو اوبال کر لیا ہے اور اس کو پھوڑ لیا تھا اب میں اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون کون فرائے کر دوں گی اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کر الگ رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کب ہو چنی کی ڈال لیا ہے اس کو بھی میں نے اوبال لیا تھا اس کو میں اپنے ٹکی کے اندر فل کریں گی اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا نمت ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا ہی میں اس میں لال مرش پاورڈر ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا میں اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو پھر اب ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آلو لیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے چنی کی تل تیار کر رہی تھی اس کو بیچ میں فل کر کے اب ہم اس کی ٹکی بنا لیں گے اس طریقے سے ہم کو اس کا مو بند کر کے اس کی ٹکی بنا لیں گے اس طریقے سے دیکھیں اسی طریقے سے میں ہمیں سارے ٹکیوں کو بنا لوں گے اور زی بلوگ بیگ میں سٹور کر کے اس کو فریجر میں لگا دیں گے اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں اس کو نکال کر اس کو یوز کر لوں گی اب نیکسٹ میرا ایسی پی میری ہے دائیولو کی میں آدھا کلو مومجی ڈال لی ہے اور اس کو میں پانی میں بھی بھو کر رکھ دوں گی کم سے کم بارہ گھنٹے کے لیے تو میں نے ہاں پہ رات میں فلو کر رکھ دی تھی اور اس کے بعد ہم اس کو صبح میں یوز کریں گے اب یہ جو میری ویڈیو ہے یہ نیکسٹ ڈے کی ماننگ کی ہے تو میں نے اب یہاں پہ دال میں سے پانی سارا نکال لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے جار لیا ہے جار کے اندر ڈال کے ہم اپنے دال اور اس کو اچھے سے پیسٹ تیار کر لیں گے اب میں دکھا دیتی ہاں آپ کو کہ میں نے پیسٹ کو کس طریقے سے کتہ زیادہ پتلا یا کتہ دردرہ رکھا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہمارا پیسٹ ہونا چاہیے نہ تو زیادہ دردرہ ہو اور نہ زیادہ ہی پیسٹ گیا ہو اب ہم کو اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے چلانا ہے اس کی ڈائریکشن کو ہمیں چینج نہیں کرنا اگر ہم رائٹ میں چلا رہے ہیں تو ہمیں رائٹ میں ہی چلانا ہے اگر لیپٹ میں چلا رہے ہیں تو ہمیں لیپٹ میں ہی چلانا ہے اس سے ہمارا پیسٹ جو ہے بہت اچھا تیار ہوگا فلپی فلپی سا اور یہاں پہ میں نے جو گرین چٹنی آپ سے شیئر کری تھی وہ چٹنی کا تھوڑا ایک سے دو چمچ میں نے اپنی چٹنی ڈال دیا اس سے ہمارے بلے میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب میں آپ کو دکھا دیتی کہ ہمارا کس طریقے سے کتا اچھا بیٹر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی میں اگر ہمارا بیٹر اوپر کو اٹھنے لگے تو سمجھو ہمارا بیٹر جو ہے تیار ہو چکا ہے اگر وہ نیچے بیٹھ جائے تو ہمیں اور سوٹنے کی ضرورت پڑے گی اب یہاں پہ میں نے کڑھائی میں تیل گرم کر رہا ہے اور اب میں یہاں پہ ون بائی ون اپنے بلوں کو ڈال دوں گی اور اس کو فرائے کر لوں گی ہمیں یہ گولڈن کلر کے کرنے ہیں اور ہمیں دونوں سائٹ سے اس کو اچھی طریقے سے فرائے کر لینا ہے ہمیں سائٹ چینج کر کر کے اس کی ہمیں دیکھیں اب یہ ہمارے ایک سائٹ سے سکھ چکے ہیں تو ہم اب دوسری سائٹ سے اس کو چینج کر کے بھی فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں میرے بلے جو ہے ہر سائٹ سے اچھی طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم اپنے بلوں کو الگ برطن میں نکال لیں گے اور اس کو بھی ہم ٹھنڈا ہونے کے بعد زبلوگ بیگ میں سٹور کر کے فریجر میں لگا دیں گے اور ہمیں جب ضرورت ہوگی جب ہمیں جتنے چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اتی نکال کے اس کو یوز کر لیں گے اور باقی کو پھر ہم اس میں زبلوگ بیگ میں لگا کر اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں لاپیز موسیقی